ہیدرابات لوگ سبا سے بی جی پی مدوار مادوی لطا ان دنوں چناوی کیمپننگ میں جٹی ہوئی ہیں آج اسلام ٹی وی سے خاص باچیت میں ان مسلمانوں کے تحاروں سے جڑے معاملوں میں اہم باتیں کہیں ہیں مادوی لطا نے کہا ہے کہ اگر وہ چناو جیتی ہیں تو محرم کے جلوس میں شامل ہونے والے عقیدت مندوں کے لئے خاص انتظام کروائیں گے مادوی لطا نے کہا ہے کہ مسافر خانوں سے لے کر سرکار اسو بیدھائے دینے تک وہ ہر طرح سے عقیدت مندوں کے لئے کام کریں گے ہیدرابات کی سیٹ پر بھاری دنیا کی نظر ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں اس بار مادوی لطا ایک نیا مدہ لے کر آئی ہیں جو عزیز سلام کو اسکلیزو بتانا چاہتی ہیں اب بتائیں یہ کیا مدہ ہے آپ کے پاس کیا منیفیسٹو آپ لے کر آئی ہیں اس بار ایک نیا ایشو لے کر آپ آئی ہیں اسلو جی عزیز سلام کو بتائیں بس میں سارے ملک کے عوام کو ایک ہی بات بتانا چاہتی ہوں جو انسان اسد الدین بار بار ٹھوک ٹھوک کر کے تا ہے کہ میں ان کا مسیح ہوں میں پہلے سوال ان سے پوچھتی ہوں کیا کیا آپ نے شیعہ بھائیوں کے لئے کیا کیا آپ اتنے سالوں شیعہ بھائیوں کے لئے کبھی کم سے کم ایک آشکانہ کو گیا بچ تک گیا آپ ارے جو دس مہرم کا جلوس نکلتا ہے کسی ایک دن انہیں اس جلوس میں آئے میں گئی ساپ میں گئی مہرم کے جلوس میں ارے اتر پردیش کی تک ایسی نصیبتی جب تک ہمارے کعیان سنگھ بھائی باجپا کے وہاں کے مکہ منتری نہیں بنیے تب تک دس مہرم کا جلوس کا گورنمنٹ پرمیشن تک نہیں ملا لوگوں کو پچھلے سال کشمیر میں ہمارے باجپا آنے کے تک وہاں پہ کشمیر میں بھی شیعہ بھائیوں کا اسی دس مہرم جلوس کا گورنمنٹ کا وہ ڈے ڈیکلیر نہیں ہوا سام ہمارے موڈی بھائی جو گیارنٹی دیتے ہیں نا موڈی بھائی ہمارے گروہ ہے یہاں کلیان سنگھ جی کے قدو نقشوں پہ چلتے ہوئے موڈی بھائی کا قدم نقشوں پہ چلتے ہوئے ہم ہم اپنے شیعہ بھائیوں کو گیارنٹی یہ دے رہے کہ ہم بھی یہاں پر بی بی کا آلم پروسشن کو ایک گورنمنٹ ایونٹ سٹیٹ گورنمنٹ سے ڈیکلیر کروا کر رہیں گے چاہے اس کے لیے مجھے دھرنا پر بیٹنا پڑے بیٹوں گی میں بیٹ کے دلاؤں گی میں اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں جتنے بھی آشکانہ کو یہ لوگوں توڑ کر خودگرزی سے اپنے لیے جو بھی یہ لوگ کروایا نا نکلوائیں گے سب اگلوائیں گے یہ لوگوں سے پھر سے وہ آشکانہ بنوا کے رہیں گے اور وگ بوڑ کے اندر جتنے بھی یہ زمینیں ہڑپ لیے نا اسی زمینوں کا باہر نکالیں گے یا اس کا جتنا بھی دم آج کا آج کے ٹائم پہ لگتا ہے وہ پیسے نکلوائیں گے اور ان میں سے ایک جگہ میں ہمارے پسمندے شیعہ بھائیں کو جن کے سر پر چپنی ہے ہم ان کے لیے گھر بنوائیں گے پردان منتری جی کا جو آواز پروگرام ہے یہاں سے ہم اٹھائیں گے لینڈ جو یہ لوگ کھا لیے وگ بوڑ کا جو پیسے ان لوگ کھا لیے باہر نکلوائیں گے اور ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے اس میں سے ہم لوگ پکا گھر بنائیں گے جو آشکانہ جو جہاں پہ کئی سال کے پہلے بنائیں سو آشکانہ جو مانیومنٹس کہتے ہم جس کا خراب ہوگے جس کا ریپیرس چاہیے اس کا بھی ہم ریپیرس کروائیں گے کیونکہ یہ اتحاس کا ایک مانیومنٹس ہے جس کو سمرکشن کرنا ہماری جمعہ داری بنتی ہے اتنا ہی نہیں یاد رکھ لیجے آپ ہمارے سارے شیعہ بھائیوں کو حسینی بھون دلوا کے رہیں گے ہم اتنا ہی نہیں بھائی ہم اور ایک کام بھی کریں گے آپ کے لیے ایک شیعہ کمیونٹی اولڈ سٹی میں ایک لینڈ دے دیں گے آپ کے لیے جہاں ایک شیعہ کمیونٹی کا خود ایک organization بنائیں گے ہم ان لوگوں کے لیے اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ دس مہرم میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں مہرم کے وقت پر کئی کئی ڈسٹرکٹ سے آتے رہتے ہیں ان کو یہاں رہنے کے جدہ نہیں ملتی ہے ان کو کھانے کو نہیں ملتی ہے اور شیعہ بھائیوں کو بہت تکلیف ہوتے ہیں یہاں پر کتنے بول کر اپنے گھروں میں ان لوگوں کو دے سکتے ہیں ایسے جو حضرت علی صاحب کے اس دن نمن کرنے کے لیے پرارتھنا کرنے کے لیے دس مہرم میں باگیدار بننے کے لیے شامل ہونے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے مسافر کھانا بنائیں گے ہم تاکہ صرف ایلنگ آنا سے نہیں سارے دیش بھر سے لوگ آئے دنیا بھر کے لوگ آئے اور بولے یہ ہے ہمارا ہائدراباد پارلیمنٹ کا کیا بولتے ہیں اپنا کانسٹوینسی جہاں پہ مادوی لطا دیدی کا گیارنٹی ہے یہ کہ شیاب بھائی آج سے ان کا حق لے کر شان سے بھی جیئیں گے اور مہرم بھی کریں گے یہ مینی فیسٹو لے کر جب مادوی لطا یہاں پر ایک نیا مینی فیسٹو چلائی ہے ایک نیا مددہ لے کر آئی ہیں ہوتا یہ ہی ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے تو نئے نئے باتیں آتی ہیں نئے نئے وعدے کیا جاتے ہیں یہ وعدے کتنے پورے ہوتے ہیں تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ہمیں انتظار رہے گا الیکشن کا کیا یہ جیت پائیں گی اگر یہ جیت جاتی ہے تو کیا وعدے پورے کیا جائیں گے انتظار رہے گا کیامرے من کے ساتھ میں میر مہدی علی باقری سلام ٹی وی ہیدر آباد